کتابوں کا پیوں پر وہ لکھی تحریر زندہ ہے تمہارے گھول چہروں کی ہر ایک تصویر زندہ ہے السلام علیکم دوستو پاک فوج کو اور پاک فوج کے گمنام مجاہدوں کو سلام پاکستان زندہ باد دوستو کبھی آپ نے غور کیا کہ چند ماہ پہلے اچانک بڑی تیزی کے ساتھ دائش پاکستان میں قدم جمع رہی تھی کراچی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر بڑے شہروں میں دائش کی حمایت میں والچاوکنگ پانفلٹ ہوں یا بینلز ہوں یا پھر سوشل میڈیا پر دائش کے حوالے سے تشہیر پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا یہ سب ہی دائش کے پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیلتے نیٹورک پر ایک خوف و حراس کا ساتھ سما پیدا کیے ہوئے تھے جناب واقعی صورت اسی طرح ہولناک تھی کیونکہ پاکستان ابھی ٹی ٹی پی کے خلاف بھی کاروائیاں کر رہا تھا اس صورتحال میں دائش کا پاکستان میں اس قدر تیزی سے پھیلنا پاکستان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا روز ہی سننے میں آ رہا تھا کہ پلانٹ دائش سے متاثر نکلا پلانٹ دائش کا کارکن غرض صورتحال ٹی ٹی پی سے کہیں زیادہ خطرناک تھی اس دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی ایک بار پھر دفاع وطن کے لیے دائش کے خلاف ایک مشن لیے دائش میں سرائیت کرنے کو تیار تھی ہوا یوں کہ دائش کے جانب سے پاکستان میں موجود کچھ آلہ کاروں کو حدق دیا گیا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں نوجوانوں کو دائش میں شامل کرنے کے لیے بھرتی کیا جائے اس مقصد کے لیے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر کیمپین چلائی گئی دائشی لٹریچر پھیلایا جانے لگا نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر اسے روکا نہ جاتا تو یہ ظالم بہت تیزی سے پھیلتے اور تباہی کا سبب بنتے ایسے میں ایک بار پھر پاکستان کے گمنام بیٹے سرگرم ہوئے اور اس شیطانی جماعت کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے منصوبہ بنایا آئیس آئی نے سب سے پہلے ان چند لوگوں کی تلاش شروع کی جو پاکستان میں دائش کے لیے سرگرم تھے چند ہفتوں کی محنت کے بعد آئیس آئی ان لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا گیا کہ وہ دائش میں شمولیت کے خواہش مند ہیں اور جہاد کے لیے خود کو وقف کرنا چاہتے ہیں پوری جانچ پڑتال اور تسلی کے بعد انہیں منظوری دے دی گئی دوستو دائش میں شامل ہونے والوں نے انہیں چند کاروائیوں کے ذریعے اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ وہ افراد پاکستان میں کاروائیوں کے لیے موضوع ثابت ہوں گے ان افراد نے انہیں مزید نفری فرام کرنے کے لیے نہ صرف یقین دہانی کرائی بلکہ اپنے اپنے ذرائع سے مختلف علاقوں سے نوجوان فرام کیے جب دائشی علاقاروں کا ان پر یقین پختہ ہو چکا تو انہیں بیرون ملک نامعلوم مقام پر ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا جس کا مقصد تھا کہ یہ سب واپس آ کر ایک ایک علاقے کا مکمل کمانڈ سبھالنے کے قابل ہو جائیں یہ تعداد میں ساٹھ نوجوان تھے اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لینے جا رہے تھے اگر کسی کو ان پر رتی برابر بھی شک ہو جاتا تو وہ سارے کے سارے جان سے جاتے اور یہ پاکستان کے لیے بھی کہیں بڑا رسک بن جاتا خیر ان نوجوانوں کو باہر ملک بھیج دیا گیا جہاں ان کے آنے جانے کھانے پینے ہر ضرورت کا خرچہ دائش برداشت کر رہی تھی پاکستان میں موجود آلہکاروں پہ بھی آئی ایس آئی کی جانب سے کڑی نظر رکھی گئی جو لوگ پاکستان سے باہر ٹریننگ پر تھے وہ لوگ چند ماہ کی کڑی ٹریننگ اور بے حد خفیہ معلومات لے کر پاکستان واپس پہنچے ان افراد نے پہلی بار اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ دائش کو ٹریننگ جاسوسی اور مالی طور پر سی آئی اے ہی ہینڈل کر رہی ہے اور انہیں سی آئی اے ہی پاکستان میں داخل کرنا چاہ رہی ہے مزید معلومات ساٹھ کے قریب لیک ٹاپ کے مطابق انہیں جن میں جہادی و فسادی لٹریچر پاکستان میں نوجوانوں کو تربیت دینے کے حوالے سے معلومات اور سب سے اہم ان لوگوں کی پوری معلومات موجود تھی جو پاکستان میں دائشی تنظیم کے سہولتکار اور دائش کے اہلہ اہدران تھے اور پاکستان میں دائش کو پروان ساٹھ نوجوان چڑھانے پر معمور تھے وہ جو اصل میں پاکستان آئی ایس آئی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے یہ ساری معلومات آگے پیش کی جس کی بنیاد پہ پاکستان میں دائش کے بہت بڑے بڑے اہدداران کو گرفتار کیا گیا سہولتکاروں کو سراخ لگا کر انہیں بھی گرفتار کیا گیا اور تقریباً تمام نیٹورک کو جڑ سے اکھار پھینکا گیا الحمدللہ اس طرح کے کئی اور کارنامے پاکستان کے بیٹوں نے انتہائی کٹھن، پرخطر اور جان لیوہ حکمت عملی اپنا کر اپنے پاک وطن کو دشمنوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنائے یہ واقعہ کبھی منظر عام پر تو نہیں آیا لیکن ان پاک وطن کے عظیم بیٹوں کو سلام آپ دوستوں سے یہ مشن اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ملکی سلامتی کی خاطر یہ دیوانیں کس حد تک جا سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو سگے دوستو ان لوگوں کے خلاف بولنے والوں کو ہر محاص پر شکست دیں یہ لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کر رہی ہیں یہ پاکستان کے وہ گمنام ہیرو ہیں کہ جو شہادر کا رتبہ پاتے تو ہیں مگر اکثر انہیں کفن تک نصیب نہیں ہوتا دوستو یہ وہ گمنام ہیرو ہیں کہ جن کی زندگی کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوتی دوستو یہ وہ گمنام ہیرو ہیں جو کبھی اپنے مرتبے کو استعمال ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی مزید اور ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو موسیقی